ایک اور اپ ڈیٹ بانگلہ دیش سے بانگلہ دیش کی ایک اور جیل سے پانچ سو چھانوے قیدی فرار ہو گئے سب خیرہ جیل سے پانچ سو چھانوے قیدی فرار ہو گئے اوپر درویوں کے حملے کے بعد قیدی بھاگ گئے اور بانگلہ دیش میں تختہ پلٹ کو لے کر بڑا خلاصہ ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ خالدہ زیا کے بیٹے تارک رحمان نے ہی تختہ پلٹ کی پوری سازش رچی ہندو پر اتیاچار ہو رہے ہیں مانوہ دھکار لہو لہان ہو رہا ہے آستھا اور اسمتہ سے کھلوار کیا جا رہا ہے مندروں پر حملے کیے جا رہے ہیں دیش کو راجکتہ کی ستھی میں لاکر کھڑا کر دیا گیا ہے ان سب کے پیچھے کوئی ہے تو پوروپی اے خالدہ جیہ کے بیٹے تارک رحمان کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے اس کے لیے رحمان نے آئیس آئی کا ساتھ لیا خبر ہے کہ چھ سال پہلے دوہزار اٹھارہ میں آئیس آئی نے تختہ پلٹ کی سازش رچی بین پی چیف نے تارک رحمان اس سازش میں ساتھ دیا لنڈن میں تختہ پلٹ کا پلان بنا تھا اس کے بعد آئیس آئی نے تارک رحمان اور جماعت اسلامی کے بیچ گڑھ بندن کر آیا اس کے بعد دھاکہ یونیورسٹی میں جماعت اسلامی نے سٹوڈنٹ ونگ تیار کیا آئیس آئی نے تارک کے ذریعے سٹوڈنٹ ونگ کو کئی میلین ڈالر بھیجے دھاکہ یونیورسٹی کے ساتھ نیجی یونیورسٹی میں بھی کائڈر تیار کیے آئیس آئی نے سینئر آپریشن کمانڈر جاوید مہنڈی کو ذمہ داری دی بتایا جاتا ہے کہ سازش کی جانکاری بانگلہ دیشی خوفی ایجنسی کو بھی تھی لیکن پردھان منتری دفتر تک جانکاری نہیں پہنچنے دی گئی اور آرکشن آندولن کی آگ کے ذریعے بانگلہ دیش میں ہنسہ پھیلائی اور تختہ پلٹ کی نو بتلا دی بانگلہ دیش کی تباہی اور بربادی پر شیخ حسینہ نے چنتا جتائی شیخ حسینہ کے بیٹے بانگلہ دیش میں تختہ پلٹ کے پیچھے ویدیشی طاقتوں کا دماغ ہے اب بانگلہ دیش کی آلک پاکستان جیسی ہو جائے گی بانگلہ دیش کو وکسد بنانے کا سپنا ٹوٹ گیا ہے شیخ حسینہ کے بیٹے واجے جوائے نے کہا کہ اب بانگلہ دیش پہ ہندو سرکشت نہیں ہے بانگلہ دیش میں ہنسہ کے پیچھے بی این پی اور جماعت کا ہاتھ ہے بانگلہ دیش پہ اتنے بڑے ہنسہ پروترشن کا سپانسر کون ہے بھارت سمر تک شیخ حسینہ کے خلاف ودرو کے لیے خاد اور پانی کہاں سے مل رہا ہے اس کتار پاکستان سے کیسے جھن رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ رپورٹ دیکھیں بانگلہ دیش میں آگ لگنے والے جماعت اسلامی پر بڑا خلاصہ ہوا ہے بانگلہ دیش میں تختہ پلٹ کے پیچھے جماعت اسلامی سنگٹھن کا ہاتھ ہے اور جماعت کے اوپر آئیس آئی کا ہاتھ ہے سوتروں سے خبر ہے کہ جماعت کو پاکستان کا بہت قریبی مارن جاتا ہے اور آئیس آئی جماعت اسلامی کے سٹوڈن ونگ کو سیکرٹ فنڈنگ کر کے اس کا استعمال 1971 والا بدلہ لینے کے لیے کر رہی ہے بات جہاں تک چین کی ہے تو اس کی بھومے کا بھی سوالوں کی گھیرے میں ہے اصل میں پچھلے ہی مہینے شیخ حسینہ چار دیوسیہ یاترہ پر بیجنگ پہنچی تھی وہ چین سے پانچ بلین ڈالر کے آرٹھک لون کی امید کر رہی تھی لیکن چین نے انہیں صرف سو میلین ڈالر کی پیش کش کی اس سے ناراض شیخ حسینہ نے اپنی یاترہ کے ایک دن پہلے ہی ختم کر دی تھی جانکاروں نے چین کے اس روئیے کے پیچھے شیخ حسینہ کی بھارت یاترہ کو بڑی وجہ مانا تھا چین یاترہ سے ٹھیک پہلے شیخ حسینہ نے دو بار ڈلی کی یاترہ کی تھی اور اسی وجہ سے چین ان سے چڑھا بیٹھا تھا جلتے بانگلہ دیش کے پیچھے چین کے ہاتھ ہونے کا شک اس لیے بھی گہراتا جا رہا ہے کیونکہ وہ بھارت سمرتک شیخ حسینہ کی پارٹی کو پسند نہیں کرتا ہے وہ خالدہ جیا کی پارٹی کا زیادہ خریبی ہے اور بانگلہ دیش سنکٹ کے پیچھے گلوبل ویلن چین کی سازش ہو سکتی ہے شاتر اور چالباز چین بھارتی ہے اپ مہا دویپ میں اور ستھرتا اور اتھل پتھل کی سازش کرتا رہا ہے شرلنکہ میانمار نیپال مالدیب اور اب بانگلہ دیش دیکھیں چین کو بینکاب کرنے بھالا یہ بڑا کھلا سا بغاوت کی لپٹیں گریوت جیسا بوال جلتا بانگلہ دیش برباد ہوتا بانگلہ دیش اور پھر تختہ پلن شیخ حسینہ کو بھی ملک چھوڑنا پڑا اس پوری استھرتا اور اراجتتا کے پیچھے چین کی سازش ہو سکتی ہے کسی بھی دیش کو برباد کرنا لال بادشا جنرین کی پورانی فطرت ہے چین کا پہلا شکار ہوا شرلنکہ کبزہ دھاری چین نے شرلنکہ کو بنیادی ڈھاچے کی پریوجناؤں کے لیے کرز دیا تھا اسی کرز کو ڈھال بنا کر چین نے اس کے بندرگاہو پریوجناؤں میں خسپیٹ شروع کی اور شرلنکہ آرثیک اور راجلیتک سنکٹ سے گھر گیا اور راشترپتی کو دیش چھوڑنا پڑا چین کا ایسا ہی کھیل بھارت کے ایک اور پڑوں سے دیش مانمارک میں دیکھنے کو بلا جب اس نے بھارت کے پرتی جھکاو رکھنے والی نوبل پورسکار ویجیتا آنگ سانسو کی لوگتانفرک پارچک کے خلاف ساجش رجکر وہاں کی سینہ سے تکتہ پلٹ کروا دیا مالدیف کے راشترپتی مویجو کا چین پریم جگ جاہر ہے جن پنگ کی شہ پر وہ بھارت کے خلاف تیسلے لے رہے ہیں اس کے پیچھے بھی چین کا کرز جال ہے نیپال میں بھی چین سمرتھک کے پی شرما اولی کے ساتھ اس کا ناپاک پریم جگ جاہر ہے اس کے علاوہ پاکستان کیسے جن پنگ کے ہاتھ کی گٹ پتلی ہے یہ کسی سے نہیں چھپا اور اس بیش شیخ حسینہ نے خود بانگلہ دیش میں تکتہ پلٹ اور بغاوت کے پیچھے ویدیشی طاقتوں کی سازش بتائی ہے انہوں نے ایک انٹرویو میں اس بڑی سازش کو لے کر خلاصہ کیا تھا بانگلہ دیش کے بربادی کی پیچھے کون کس کے اشارے پر ہوئی بانگلہ دیش میں بغاوت کس نے گرائی شیخ حسینہ سرکار شیخ حسینہ کے خلاف کس نے ملک کی عوام کو بھڑکایا شیخ حسینہ کو کیوں ملک چھوڑنا پڑا بانگلہ دیش کی اراجکتہ کئی سلکتے سوال اٹھا رہی ہے بانگلہ دیش سنکٹ پر کئی چھوری سامنے آئی ہے بانگلہ دیش میں ہنسا سے دو مہینے پہنی ہی شیخ حسینہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک شوید دیش ان کے خلاف بڑی ساجش رچ رہا ہے شیخ حسینہ نے ایک ایٹیویو میں کہا تھا کہ اگر انہوں نے کسی خاص دیش کو بانگلہ دیش میں ائر بیس بنانے کی اجازت بھی ہوتی تو انہیں کوئی سمسیہ نہیں ہوتی حالانکہ شیخ حسینہ نے ملک کا نام نہیں بتایا جس نے بانگلہ دیش میں ائر بیس بنانے کا دھباب بنایا تھا اور دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ آگے مشکلیں اور آئیں گے شیخ حسینہ نے کہا تھا کہ بانگلہ دیش کو توڑنے کی ساجش ہو رہی ہے بانگلہ دیش کے چٹگاؤں اور مینمار کے ایک حصے کو لے کر الگ ملک بنانے کا شڑین پھر رچہ گیا تھا اس ساجش کے تہت کہ شوید ملک بانگال کی خاڑی میں ایک ائر بیس بنانے کی پلاننگ کر رہا ہے ایسے میں بڑا سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ کیا بانگلہ دیش کو کسی سامراج جوادی اور وستاروادی طاقت شکار بنایا